اس جونی کا ناک اور مو بند کر کے اسے خوش میں لے آؤ عمران نے جوانا سے کہا جبکہ جوزف کو اس نے باہر بجوا دیا تھا تاکہ وہ رانہ ہوس کا حفاظتی سسٹم آن کر دے کیونکہ عمران کو خطرہ تھا کہ اگر واقعی مارٹنگ کی بات درست ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی نکرانی یا تاکب ہوا ہو اور کہیں وہ لوگ رانہ ہوس پر حملہ نہ کر دے جوانا نے آگے بڑھ کر جونی کا ناک اور مو ایک ہی ہاتھ سے بند کر دیا چند لمحو بعد جب اس کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہونے لگے تو جوانا نے ہاتھ ہٹا لیا اور پھر پیچھے ہٹ گیا عمران کو گوز سپر فیاض نے بتا دیا تھا کہ اس نے جونی کو انجیکشن لگوا کر بے ہوش کیا ہے لیکن عمران جونی کی حالت دیکھ کر ہی سمجھ گیا تھا کہ ڈاکٹر نے اسے کوئی نیند کا انجیکشن دیا ہوا ہے اس لیے اسے ہوش میں لانے کے لیے یہ سادہ طریقہ ہی کام دے سکتا ہے اور وہی ہوا اس طرح اسے ہوش آنے لگ گیا تھوڑی دیر بعد جونی نے آنکھیں کھل دی اور اس کے ساتھ ہی لا شہوری طور پر اس نے ایک جھٹکے سے اٹھنا چاہا لیکن ظاہر ہے روٹس میں جھکڑا ہونے کی وجہ سے وہ صرف قسمت آ کر رہ گیا یہ یہ میں کہا ہوں تم کون ہو وہ وہ مجھے تو سینٹرل انٹیلیجنس والے ائرپورٹ سے ہٹکوٹر لے گئے تھے یہ یہ کونس جگہ ہے جونی نے ہوش میں آتے ہی کہا تو عمران سمجھ گیا کہ اسے کوٹی پر ریٹ کی اطلاع مل گئی ہوگی اس لئے یہ فرار ہو رہا تھا لیکن انٹیلیجنس والوں نے اسے ٹریس کر لیا اور گرفتار کر کے ساتھ لے گئے ہوں گے تم کہا جا رہے تھے عمران نے پوچھا میں کاروباری ٹور پر ایکریمیا جا رہا تھا وہاں جاتا رہتا ہوں جونی نے جواب دیتے ہوئے کہا یہ ساتھ بیٹھی ہوئی لڑکی کو تم نے اپنے آدمیوں کے ذریعہ ہٹل شیٹن سے دن تہاڑ جبرن اگوا کرایا تھا کس کے کہنے پر یہ کرایا تھا تم نے عمران نے ساتھ لہچے میں کہا میں نے اگوا کرایا تھا نہیں میں نے تو کسی کو اگوا نہیں کرایا میں تو اس لڑکی کو جانتا بھی نہیں یہ تم کیا کہہ رہے ہو جونی نے تیز تیز لہچے میں کہا تمہارے آدمیوں کو ہٹل شیٹن میں ہی پہچان لیا گیا تھا اور پھر انٹیلیجنس نے گلزار کولونی کی سکوٹی کو بھی ٹریس کر لیا جہاں تمہارے آدمی اس لڑکی کو لے گئے تھے اور اس وقت بھی تمہارے چھے افراد انٹیلیجنس کی تہلیل میں ہیں اور انہوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے یہ کام تمہارے حکم پر کیا تھا عمران نے سرٹ لہچے میں کہا بکواس کرتے ہیں وہ چھوٹ بولتے ہیں میں نے کبھی ایسا کام نہیں کیا تم بے شک پولیس سے معلوم کرا لو میرا ریکارڈ بے داگ ہے جونی نے کہا جوانا عمران نے ساتھ کھڑے جوانا سے مقاتب ہو کر کہا یس ماسٹر جوانا نے مستعدی سے جواب دیا خنجر نکالو اور اس کی بائیں آنکھ نکال دو عمران نے سرٹ لہچے میں کہا یس ماسٹر جوانا نے کہا اور اس کے ساتھی وہ تیزی سے مڑا اور اس نے علماری کھول کر اس میں سے ایک تیز دھار خنجر نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا اور پھر علماری بند کر کے وہ مڑا اور بڑے جہرانہ انداز میں جونی کی طرف بڑھنے لگا یہ کیا کر رہے ہو یہ تو ظلم ہے رک جاؤ جونی نے چیکتے ہوئے کہا اس کے قریب رک جاؤ اور اب اگر یہ انکار کرے تو پھر اس کی ایک آنکھ پھر دوسری پھر اس کے جسم کے ساری ہڈیا ایک ایک کر کے توڑ دینا میں اسے آخری موقع دینا چاہتا ہوں عمران نے کہا تو چوانا ہاتھ میں خنجر اٹھائے جونی کے قریب رک گیا سنو جونی تمہارے حق میں بہتر یہی ہے کہ تم سب کچھ سچ سچ بتا دو چونکہ تم نے براہ راست اس اگوا میں حصہ نہیں لیا اس لئے تمہارے ساتھ ریایت ہو سکتی ہے ہم تمہیں خاموشی سے واپس رہا کر دیں گے اور سینٹرل انڈیلیجنس بھی تمہارے خلاب کوئی کاروائی نہیں کرے گی تمہارے آدمیوں پر بھی شاید اگوا کا مقدمہ نہ چلے کیونکہ اس لڑکی کا والد لڑکی کی عزت کی وجہ سے خاموشی اکتیار کر سکتا ہے لیکن اگر تم نے چھوٹ بولا یا سچ سچ سب کچھ بتانے سے انکار کیا تو پھر تمہارا حشر انتہائی عبرتناک ہوگا اور یہ بھی بتا دو کہ تم اس وقت جس ایجنسی کی تحفیل میں ہو وہ کسی قانونی ذابطے کی پابند نہیں ہے وہ تمہیں حلاق بھی کر سکتی ہے اور تمہاری لاش بھی برکی بھٹی میں ڈال دی جائے گی اور تمہاری چینکے بھی سننے کوئی نہیں آئے گا اس لئے میں تمہیں آخری چانس دے رہا ہوں عمران نے انتہائی سرطلہچے میں کہا وہ وہ میں نے ماتری کے کہنے پر کام کیا تھا چونی نے فوراں ہی جواب دیا تو عمران چونک پڑا کیونکہ یہ اس کے لئے نیا نام تھا ماتری وہ کون ہے عمران نے چونک کر پوچھا ایک بینول اقوامی تنظیم کریک کاؤن کے ریڈ وولف سیکشن کے چیف کا نایب ہے میں بھی اس تنظیم کی یہاں نمائند کی کرتا ہوں لیکن میرے ذمہ اسلہ اور منشیات کی اس مگلنگ ہے جس سے ملنے والی دولت میں سیکشن کو بجواتا رہتا ہوں اس کاروبار پر رقم سیکشن نے لگائی ہوئی ہے مجھے معافضہ اور بھاری اکراجات ملتے ہیں اور ساتھی پچیس فیصد کمیشن پھر مجھے بینول اقوامی تنظیم کی سرپرستی بھی حاصل ہے میں یہ رقومات ایکریمیا کے ایک بینک اکاؤنٹ میں جمع کراتا رہتا ہوں چیف کو جب ضرورت ہوتی ہے وہ مجھ سے خود فون پر رابطہ کر کے مجھے ہدایت دے دیتے ہیں ان کا فون آیا کہ ان کا نائب مہتری اپنے گروپ کے ساتھ ایک خصوصی مشن پر پاکشیہ آ رہا ہے میں اس سے مکمل تاؤن کروں چنانچہ مہتری نے یہاں پہنچ کر مجھ سے رابطہ کیا وہ پہلے بھی دو تین بار یہاں آ چکا ہے اس لئے مجھ سے واقف ہوں اور وہ مجھ سے میں نے اس کے کہنے پر ایک کوٹی اور دو کارے اسے دے دی اور اس کے ساتھی اس کا مطلبہ اصلہ بھی اسے سپلائی کیا پھر اس نے مجھے فون پر بتایا کہ ایک لڑکی کو فوری طور پر ہوتل شیٹل سے اگوا کرنا ہے چنانچہ میں نے اپنے آدمی وہاں مجھوا دیئے مہتری وہاں موجود تھا اس نے لڑکی کی نشاندہ ہی کی تو میرے آدمیوں میں سے اگوا کیا اور اس سے میرے ایک پوائنٹ گلزار کالونی لے گئے پھر مہتری کا فون آیا تو میں نے اسے گلزار کالونی کا پتہ بتا دیا اس دوران مجھے اطلاع ملی کہ اس کوٹی پر سینٹرل انٹیلیجنس نے چھاپا مرا ہے اور میرے آدمی وہاں پکڑ گئے ہیں چنانچہ میں نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ میں فوری طور پر ملک سے باہر جا رہا ہوں اور میں ائرپورٹ پہنچ گیا میں چارٹر تیارے سے نکل جانا چاہتا تھا لیکن تیارے میں اچانک کوئی خرابی ہو گئی جس کی وجہ سے وہ لیٹ ہو گیا اس دوران سینٹرل انٹیلیجنس والوں نے مجھے گرفتار کر لیا لیکن میں مطمئن تھا کہ میرے سرپرست مجھے چھوڑوا لیں گے لیکن وہاں ایک ڈاکٹر نے مجھے انجیکشن لگایا جس سے میں بے ہوش ہو گیا اور اب مجھے یہاں ہوش آیا ہے جونی نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا اس ماتری کو تم نے کونسی کوٹی دی ہے عمران نے پوچھا اسٹیڈیوم کالونی کوٹی نمبر بارہ جونی نے جواب دیا اس ماتری کے ساتھ کتنے آدمی ہیں عمران نے پوچھا مجھے ماتری نے بتایا تھا کہ پانچ افرات کے لیے کوٹی چاہیے جس میں تہکانہ بھی ہو اور نکلنے کا خوفیہ راستہ بھی چنانچہ میں نے اسے اپنی یہ خاص کوٹی دے دی جونی نے کہا وہاں کا فون نمبر کیا ہے عمران نے پوچھا تو جونی نے فون نمبر بتا دیا وہاں سے نکلنے والے خوفیہ راستے کی تفصیل کیا ہے عمران نے پوچھا تو جونی نے تفصیل بتا دی تم نے تاؤن کیا ہے اس لئے تم زندہ رہو گے اور تمہارے خلاب کوئی کاروائی نہ ہوگی لیکن پہلے تمہاری بتائی ہوئے باتوں کو کنفرم کیا جائے گا اس لئے اب بھی وقت ہے اگر تم نے کوئی غلط بیانی کی ہے تو بتا دو عمران نے سٹھ لہچے میں کہا میں نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا ہے جونی نے جواب دیا تو عمران اٹھکھلا ہوا جوانا اس کا خیال رکھنا میں آ رہا ہوں عمران نے جوانا سے کہا اور تیزی سے مڑ کر رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے مقصود آواز سنائی تھی عمران بھول رہا ہوں تاہر عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جونی سے ملنے والی تفصیلات بتا دی سیکرٹ سرویس کو کہو کہ وہ سکوٹی پر ریٹ کرے اور ماتری کو بارحال زندہ پکڑنا ہے باقی آدمیوں کو بے شک گولی مار دے لیکن یہ کاروائی اس انداز میں ہونے چاہیے کہ کسی کو اس کا علم نہ ہو سکے کیونکہ میرا خیال ہے کہ ماتری کے اس گروپ کے علاوہ اور لوگ بھی علیدہ موجود ہیں عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا لیکن اس ساری کاروائی کا مقصد کیا ہے عمران صاحب بلیک زیرو نے کہا مارٹنگ کی کول کے مطابق تو کریک آن مجھے اگوا کر کے لے جانا چاہتی ہے تاکہ مجھ سے بلیک تھنڈر کے ہیڈکارٹر کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکے لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ اصل مقصد نہ ہو لیکن مجھے امید ہے ماتری سے اصل مقصد کا علم ہو جائے گا کیونکہ وہ اہم مورا لگتا ہے عمران نے کہا ٹھیک ہے پھر اس ماتری کا کیا کرنا ہے بلیک زیرو نے پوچھا اسے خاموشی سے رانہوس پہنچا دینا عمران نے کہا اور ریسیور رکھ کر وہ اٹھا اور کمرے سے باہر آ گیا پھر اس نے جوزب کو بلا کر اسے ہدایت دی اور خود وہ واپس بلیک روم کی طرف بڑھ گیا جہاں جوانہ موجود تھا جوانہ گھوما اور کمرہ جونی کے حلق سے نکلنے والی چیک سے کنج اٹھا لیکن کنپٹی پر پڑھنے والی جوانے کی ایک ہی ضرب کے بعد جونی کی گردن ڈھلک گئی تھی اب اسے کرسی سے کھول کر سیکنڈ روم میں لے جا کر جکڑ دو پھر اس لڑکی کے موں میں پانی ڈالو تاکہ یہ ہوش میں آ جائے میں اس دوران ماسک میک اپ کر کے آتا ہوں عمران نے جوانہ کو ہدایت دیتے ہوئے کہا اور خود ایک بار پھر تیزی سے واپس مڑ گیا رانہ ہاؤس میں اپنے مقصود کمرے میں جا کر عمران نے نہ صرف ماسک میک اپ کیا بلکہ اپنا لباس بھی تبدیل کر لیا چونکہ افی بہرحال بے گناہ تھی اور اس سے معلومات حاصل کر کے اسے واپس بھی جوانا تھا اس لئے عمران نہ چاہتا تھا کہ وہ اسے کسی بھی طرح بعد میں پہچان سکے اس نے ویسے مقامی میک اپ کیا تھا لیکن شکل وہ سورج سے وہ کوئی بہت خطرنا کنڈا نظر آ رہا تھا اس نے جان بوچھ کر یہ میک اپ کیا تھا تاکہ افی پر دہشت تاری ہو سکے اور وہ خود ہی سب کچھ بتا سکے میک اپ کر کے وہ جب بلیک روم میں دوبارہ داخل ہوا تو افی روٹس میں بندی بیٹھی ہوئی تھی اس کے چہرے پر خوف اور حیرت کے ملی جلے تاثرات تھے تم تم کون ہو افی نے عمران کو دیکھتے ہی پہلے سے زیادہ خوفزدہ ہوتے ہوئے کہا تم نے اس دیو کو دیکھ لیا ہے اسے شوق ہے لڑکیوں کی گردن توڑنے کا سمجھی اس لئے میں جو کچھ پہنچوں وہ سرسد بتا دینا ورنہ امران نے خالی ستن گنڈوں کے لہچے میں گراتے ہوئے کہا تو افی کی حالت خوف سے مزید پگڑ سکھ گئی مم میں نے کیا کیا ہے تم لوگ کون ہو تم نے مجھے کیوں آگوا کیا ہے افی کے موزے رک رک کر نکلا تمہارا نام افی ہے اور تم راحت خان کی بیٹی ہو جو شیٹن ہوتل کا چیئرمین ہے امران نے گراتے ہوئے کہا ہاں ہاں یہ سچ ہے افی نے خوف کی شدت سے ہکلاتے ہوئے اور سر کو زور زور سے ازبات میں ہلاتے ہوئے کہا ایک بینول اقوامی مجرم تنظیم ہے کریکون اس کا ایک سیکشن ہے ریڈ وول اس کے ایک آدمی نے تمہیں اگوا کرایا ہے اور اس سے ہم نے تمہیں چھن لیا ہے کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ تم گیر ملکیوں کے ہاتھوں ہلاک ہو جاؤ امران نے کہا تو افی بیک تیار چونک پڑی کریکون کیا مطلب افی نے حیرت بری لیچے میں کہا لیکن امران نے اسے کریکون کے نام پر چونکتے ہوئے دیکھا تھا اس لیے وہ سمجھ گیا تھا کہ بہرحال افی اس کے بارے میں جانتی ہے دیکھو افی تم ایک پڑی لکھی اور شریپ لڑکی ہو اور ہم لاکھ گنڈے ہیں لیکن ہمارے بھی چند اصول ہوتے ہیں ہم کسی شریپ لڑکی پر نہ ہی بیجا ظلم کرتے ہیں اور نہ اسے خراب کرتے ہیں لیکن ایسا صرف اس صورت میں ہوتا ہے جب وہ لڑکی بھی ہم سے تاؤن کرے اور اگر وہ تاؤن نہ کرے تو پھر ہم درندگی کی اس انتہا تک بھی چلے جاتے ہیں کہ جس کا شاید تم نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو اس لیے تمہارے حق میں بہتر یہی ہے کہ جو کچھ تم جانتی ہو اس کے بارے میں سب کچھ بتا دو تمہیں انگلی بھی نہ لگائی چاہی کی عمران نے سرتلیچ میں کہا وہ وہ میں بس اتنا جانتی ہوں کہ میرے ایک صحیح لی ہے ہیلن جو پولینڈ میں رہتی ہے وہ شادی شدہ ہے اس کا خاوید وہاں کی کسی مجرم تنظیم ریڈ لائن سے متعلق ہے اس بار جب میں پاکیشہ آنے کے لیے تیار تھی تو ہیلن میرے پاس آئی وہ کسی کام سے گریٹ لینڈ آئی تھی اس لیے میں اسے ملنے آئی میں نے اسے بتایا کہ میں پاکیشہ جا رہی ہوں تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ بھی اپنے خاوید کے ساتھ پاکیشہ جا رہی ہے جس پر میں نے اس سے پوچھا کہ کیا اس کا خاوید پاکیشہ کسی جرم کے سلسلے میں جا رہا ہے کیونکہ وہ مجرم تنظیم سے وابستہ ہے تو ہیلن نے ہستے وے جواب دیا کہ اب وہ اور اس کا خاوید ریڈ لائن سے وابستہ نہیں ہے کیونکہ ریڈ لائن ایک بینول اقومی تنظیم کریکون میں زم ہو چکی ہے اور اب وہ ریڈ لائن کے نہیں بلکہ کریکون سے متعلق ہیں اور کریکون کے ہی ایک کام کے سلسلے میں پاکیشہ جا رہے ہیں اس کے بعد وہ چلی گئی اور پھر میں بھی اپنے پروگرام کے تحت پاکیشہ آ گئی البتہ میں نے اسے کہا تھا کہ اگر وہ مجھ سے ملنا چاہے تو شیٹن ہوتل سے میرے متعلق معلوم کر سکتی ہے بس میں تو اتنا جانتی ہوں ایفی نے کہا اور امران اس کے لہجے سے ہی سمجھ گیا کہ ایفی سج بل رہی ہے اس کے خاوید کا کیا نام ہے امران نے پوچھا اس کا نام پائزو ہے وہ پہلے پولینڈ کے کسی سرکاری ایجنسی سے وابستہ تھا پھر اس نے اسے چھوڑ دیا اور ریڈ لائن سے منسلک ہو گیا تھا ایفی نے جواب دیا اس کا مطلب ہے کہ ہیلن خود بھی مجرم ہے ہیلن بھی وہاں سیکھتی رہی تھی اس طرح ہماری دوستی ہو گئی پھر وہ گریٹ لائنڈ چھوڑ کر پولینڈ چلی گئی اس کے بعد وہ جب گریٹ لائنڈ آتی تھی تو مجھ سے ضرور ملتی تھی امران نے جواب دیا اس کے خاوید سے بھی تم کبھی ملی ہو امران نے پوچھا ہاں دو بار وہ اپنے خاوید کے ساتھ آئی تھی ایفی نے جواب دیا اس کے خاوید کا ہولیہ اور قدو کامت کیا ہے امران نے پوچھا تو ایفی نے تفصیل بتا دی پھر امران کے پوچھنے پر اس نے ہیلن کے خاوید اور قدو کامت کی تفصیل بتا دی اوکے ابھی تم یہی رہو میں تمہیں واپس تمہارے والد کے پاس بھیجوانے کا بندوبست کرتا ہوں امران نے کہا اور اٹھ کر وہ بیرونی دروازے سے ہوتا ہوا بلیک روم سے باہر آ گیا اب میک اپ کی ضرورت نہ تھی اس لئے وہ دوبارہ اپنے کمرے میں چلا گیا اور اس نے میک اپ ساف کیا اور اپنی اصل شکل میں واپس باہر آیا تو جوزب نے اسے بتایا کہ سبدر اور تنویر ایک بےہوش آدمی کو پہنچا گئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ اسے چیپ نے یہاں بھیجو آیا ہے وہ آپ کے متعلق بھی پوچھ رہے تھے لیکن میں نے انہیں کہہ دیا کیا آپ مصروف ہیں جوزب نے ریپورٹ دیتے ہوئے کہا کہا ہے وہ آدمی امران نے پوچھا میں نے اسے بلیک روم میں جوانہ کے پاس پہنچا دیا ہے جوزب نے جواب دیا اچھا سنو بلیک روم میں جو لڑکی ہے اسے اس طرح بےہوش کرو کہ اسے زیادہ تکلیف نہ ہو اور پھر اسے بےہوشی کے عالم میں کار میں ڈال کر ہوتل شیٹن کے قریب نیشنل گارڈن کے کسی ویران علاقے میں ڈال آؤ لیکن خیال رکھنا پولیس تمہارے پیچھے نہ لگ جائے امران نے کہا اور تیزی سے قدم پڑھاتا وہ سٹنگ روم کی طرف پڑھ گیا تاکہ بلیک سیرو سے مہتریہ اور اس کے ساتھیوں کے خلاف ہونے والے آپریشن کے بارے میں معلوم کر سکے اس نے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈال کرنے شروع کر دیئے ایکس ٹو رابطہ قائم ہوتے ہی بلیک سیرو نے مقصود آواز میں کہا امران بڑھ رہا ہوں بلیک سیرو ایک آدمی کو تو سبدر اور تنویر رانہ ہوس پہنچا گئے ہیں ابھی میں نے اسے پوچھ کچھ نہیں کی تمہیں اس آپریشن کے ریپورٹ مل چکی ہوگی کوئی گڑ بڑ تو نہیں ہوئی امران نے کہا نہیں سب کام آپ کی اہدائت کے مطابق ہوا ہے پہلے اندر بے ہوش کر دینے والی گیس کے کیپسول فائر کر کے انہیں بے ہوش کیا گیا خوفیہ راستے کے دوسری طرف بھی نکرانی کی گئی اور باقی افراد کوٹی میں اگبی طرف سے داخل ہوئے وہاں پانچ افراد تھے جن میں سے چار ایک الہدہ کمرے میں بیٹھے چھراب نویشی میں مصروف تھے وہ وہی بیٹے بیٹے بے ہوش ہو گئے جبکہ پانچوں آدمی اندر کمرے میں اکیلا تھا اپنے ماتری کا جو ہلیہ بتایا تھا یا آدمی اس ہلیے کا تھا چنانچہ باقی چاروں کو اسی بے ہوشی کے علم میں حلا کر دیا گیا اور ماتری کو سبدر اور تنویر نے رانہ ہوس پہنچا دیا بلیک زیرو نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا ٹھیک ہے اب میں ایک مرد اور ایک عورت کے ہلیو اور قدو کامت کی تفصیل بتا رہا ہوں یہ دونوں پولینڈ کے رہنے والے ہیں اور میاں بیوی ہیں مرد کا نام پائزو ہے اور عورت کا نام ہیلن ہے ان کا تعلق بھی اسی بینوں لقومی تنظیم سے ہے اور یہ بھی پاکشیاں آئے ہوئے ہیں سیکریٹ سرویس کو کہہ دو کہ وہ انہیں تلاش کرے یہ یقیناً سیاہوں کے روپ میں آئے ہوں گے اور چونکہ ان کا خیال ہوگا کہ یہاں انہیں کوئی نہیں جانتا اس لئے نفسیاتی طور پر اصل ناموں اور اصل غلیوں میں ہی ہوں گے اگر ایسا نہ بھی ہو تب بھی ان کے قدو کامت کی تفصیل کے مطابق انہیں چیک کیا جا سکتا ہے عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی افی کی بتائی ہوئی غلیوں اور قدو کامت کے بارے میں تفصیلات اس نے دورا دی انہیں تلاش کر کے کیا کرنا ہے تاہیر نے پوچھا فیلال تو نگرانی کرنی ہے میں ماتری سے باتچیت کر لو اس کے بعد کوئی آورڈر دوں گا عمران نے کہا ٹھیک ہے میں بیچولیا کو فان کر دیتا ہوں بلیک زیرو نے جواب دیا تو عمران نے خدا حافظ کہہ کر ریسیور رکھا اور پھر اٹھ کر وہ باہر آ گیا پورچ میں وہ کار موجود نہیں تھی جو جوزب ذاتی طور پر استعمال کرتا تھا اس لئے عمران سمجھ گیا کہ وہ افی کو بے ہوش کر کے لے گیا ہوگا اسے معلوم تھا کہ افی ہوش میں آ کر خود ہی اپنے گھر پہنچ جائے گی اس لئے وہ تیز تیز قدم اٹھاتا بلیک روم کی طرف بڑھ گیا وہاں پر ایک گیر ملکی روٹس میں جگڑا ہوا موجود تھا اس کے گردن ڈھل کی ہوئی تھی اس کا ہلیا وہی تھا جو جونین نے بتایا تھا جوانہ بھی وہاں موجود تھا پہلے اس کے دانچ چیک کر لو کہیں اس نے دانت میں زہریلا کیپسول نہ چھپایا ہو پھر اسے اینٹی گیس سنگا کر ہوش میں لے آؤ عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے جوانہ سے کہا اور جوانہ نے عمران کی ہدایت پر عمل شروع کر دیا دانت کے کھلا میں واقعی زہریلا کیپسول موجود تھا جو جوانہ نے نکال لیا اور پھر اسے ایک کھلی کرسی پر رکھ کر وہ دیوار میں موجود علماری کی طرف بڑھ گیا اس نے علماری کھولی اور اس میں سے اینٹی گیس کی بوتل نکال کر وہ دوبارہ ماتری کی طرف آ گیا اس نے بوتل کا ڈھکن ہٹایا اور بوتل کا دہانہ ماتری کی ناک سے لگا دیا چند لمحے بعد اس نے بوتل ہٹائی اور اس کا ڈھکن بند کر کے اس نے اسے واپس علماری میں رکھ دیا اور پھر علماری بند کر کے عمران کی کرسی کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا اسی لمحے ماتری کے جسم میں حرکت کی تاثرات نمودار ہونے شروع ہو گئے اور تھوڑی دیر بعد اس کی آنکھیں کھل گئی اس نے لا شعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی لیکن روڈز میں جگڑا ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے وہ قسمزا کر رہ گیا پھر اس کی نظریں جیسے ہی سامنے بیٹھے ہوئے عمران پر پڑی تو وہ بیکتیار چونک پڑا اس کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات اُبھر آئے تھے لیکن اس نے جلد ہی اپنے آپ کو سمال لیا تم جس طرح مجھے دیکھ کر چونکے ہو ماتری اس کا مطلب ہے تم مجھے پہچانتے ہو عمران نے کہا نہیں کون ہو تم اور میں کہا ہوں ماتری نے کہا تمہارے دات میں موجود زہریلا کیپسول ساتھ والی کرسی کی سیٹور پڑا ہوا ہے اس لئے تم خود کوشی بھی نہ کر سکو گے یہ میری کرسی کے ساتھ کھڑے جوانا کو دیکھ رہے ہو یہ دنیا کی سب سے مشہور پیشاور کاتل تنسیم ماسٹر تلال کا رکن تھا اس لئے تمہارے حد میں بہتر یہی ہے کہ تم سب کچھ سچ سچ بتا دو عمران نے سنٹلیچ میں کہا کیا بتا دو میں تمہاری بات سمجھ نہیں میں تو سیعہ ہوں میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں کچھ عرصہ رہنے آیا تھا اس لئے میں نے ہٹل میں رہنے کی بچائے کوٹی لے لی اور میں وہاں موجود تھا کہ اچانک میری ناک سے نامانوسی بھو ٹکرائی اور پھر میں بے ہوش ہو گیا اب مجھے ہوش آیا ہے تو میں یہاں ہوں ماتری نے کہا تم نے درست کہا ہے تم واقعی سیعہ بن کر یہاں آئے ہو بہرحال جو کچھ میں جانتا ہوں وہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں تمہارا نام ماتری ہے اور تم کریک کون نامی پینو لقوامی مجرم تنظیم کے ریڈ گولف سیکشن کے چیپ کے نائب ہو اور تم اپنے ساتھیوں سمیت یہاں آئے ہو اور تمہارے علاوہ میا بیوی پر مشتمل ایک چوڑا بھی یہاں آیا ہے پائزو اور ہیلن اور تمہارا ٹارگٹ میں تھا تم مجھے اگوا کر کے لے جانا چاہتے تھے تاکہ تمہارا چیپ مجھ سے ایک اور بینو لقوامی تنظیم بلیک تھنڈر کے ہیٹکوٹر کے بارے میں پوچھ گوچھ کر سکے کیونکہ کریکون کسی خوفیہ جزیرے پر ایک ایسا ہیٹکوٹر تیار کر رہی ہے جس سے وہ پوری دنیا کے ہر قسم کے اسلہ اور ٹرانسپورٹ کو جام کر سکے گی اس تنظیم کی سرپرستی یہودی کر رہے ہیں اور شاید تمہارا چیپ ایکشن میں آنے سے پہلے بلیک تھنڈر کو ختم کرنا چاہتا ہے اور چونکہ میرا نام بلیک تھنڈر کی سیف لسٹ میں ہے اس لئے اس کا خیال ہوگا کہ میں اس کے ہیٹکوٹر کے بارے میں جانتا ہوں تم اور تمہارے ساتھی شاید اپنے مشن میں کامیاب ہو جاتے لیکن تم نے ہماکت کی کہ یہاں کی ایک مقامی تنظیم جونی گروپ کے ذریعے شیٹرن ہوتل کے چیئرمن کی بیٹی ایفی کو ہوتل سے اگوا کرا لیا پھر یہی سے تمہاری بدقسمتی کا آگاز ہو گیا اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جونی گروپ کے اگوا میں شامل افراد ہلاک کر دیا گئے ہیں ایفی کو واپس بھیجوا دیا گیا ہے اس نے ہیلن اور پائزو کے بارے میں بتا دیا ہے اور جونی گروپ کے جونی کو بھی ائرپورٹ سے پکڑ لیا گیا تھا اس نے تمہاری اور تمہارے گروپ کے نشاندہ ہی کر دی ہے تمہارے ساتھیوں کو ہلا کر دیا گیا ہے اور اب تم یہاں موجود ہو امران نے اسے تفصیل بتاتے ہوئے کہا تو سامنے بیٹھے ہوئے ماتری کے چہرے پر شدید ترین حیرت کے تاثرات اُبھرتے چلے گئے گوز نے اپنے آپ کو نارمل رکھنے کی بہت کوشش کی لیکن امران نے جو کچھ اسے بتایا تھا وہ شاید اس کے خیال کے مطابق اس قدر حیرت انگیز تھا کہ باوجود کوشش کے وہ اپنی حیرت کو نہ چھپا سکا تھا تم تم یہ سب کچھ کیسے جانتے ہو ماتری نے بیکتیار ہو کر کہا اس کا انداز ایسا تھا جیسے الفاظ اس کے نا چھانے کی باوجود خود باقود اس کے موہ سے پسل کر باہر آ گئے ہوں تمہارے چیف نے دراصل ہماقت کی ہے کہ تم لوگوں کو میرے پاس بھیجوا دیا ہے اگر وہ مجھے فان کر دیتا تو میں خود اسے تفصیل بتا دیتا کیونکہ بلیک تھنڈر بہرحال ایک مجرم تنظیم ہے اس لئے مجھے اس سے کیا ہمدرتی ہو سکتی ہے ویسے بھی میں اس بلیک تھنڈر کے بے شمار سوپر اور گولڈن ایجنٹوں سے ٹکرا چکا ہوں اور تمہارے چیف نے شاید سیپ لیسٹ میں میرا نام سن کر یہ سمجھا کہ میرا اس سے تعلق ہے حالانکہ انہوں نے مجھے اس لئے سیپ لیسٹ میں رکھا ہوا ہے تاکہ اس کے سوپر ایجنٹ مجھ سے براہ راست نہ ٹکرائے عمران نے کہا تو ماتری کے چہرے پر ایک بار پھر حیرت کے تاثرات اُبھر آئے کیا واقعی تم چیف کو سب کچھ بتا دیتے ماتری نے کہا ہاں میرے لئے کریکون اور بلیک تھنڈر دونوں ہی برابر ہیں اور مجھے تو ان دونوں کے آپس میں ٹکراؤں سے فائدہ ہی ہونا تھا کہ چلو کم از کم ایک تنظیم کا خاتمہ ہو جاتا عمران نے کہا تو تم مجھے بتا دو میں چیف کو بتا دوں گا ماتری نے کہا ایسے نہیں ماتری تم مجھے اپنے چیف کا آڈی کا فان نمبر بتاؤ میں اس سے براہ راست بات کر لیتا ہوں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں یہاں تمہارے سامنے ہی اس سے بات کر لو عمران نے کہا اوہ نہیں چیف مجھے حلا کر دے گا وہ بہت سکت آدمی ہے ماتری نے کہا چلو تم مجھے اس کا فان نمبر بتا دو میں اس سے دوسرے انداز میں بات کروں گا تمہارا نام سامنے نہیں آئے گا عمران نے کہا اس سے ٹرانس میٹر پر بات ہوتی ہے ماتری نے کہا ٹھیک ہے فریکوینسی بتاؤ عمران نے کہا تو ماتری نے ایک فریکوینسی بتا دی جوانہ جا کر لانگ ریڈ ٹرانس میٹر لے آؤ عمران نے جوانہ سے کہا اور جوانہ سر ہلاتا ہوا باہر چلا گیا پائز اور ہیلن یہاں کیوں آئے ہے کیا منصوباتہ تمہارا عمران نے دوستانہ لیجم کہا اب بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے پائز اور ہیلن پہلے ریڈ لائن نامی تنظیم میں تھے پھر یہ تنظیم کریکون میں زم ہو گئی اور پائز اور چون کے چیپ کا شاگرد بھی ہے اور دوست بھی اس لئے چیپ نے ان دونوں کو اپنے سیکچن میں رکھ لیا چیپ نے تمہیں اگوا کرنے کا مشن ان دونوں کی ذمہ لگایا کیونکہ یہ دونوں بہت تیز ایجنٹ ہیں مجھے پہلے یہاں بھیجوا دیا تاکہ میں ان کی امداد کر سکو ان کے ایک انتہائی جدید آبدوست بھی یہاں طلب کر لی گئی اس آبدوست میں ایسا سسٹم ہے کہ دنیا کی کوئی آبدوست سمندر کے اندر اسے ٹریس نہیں کر سکتی پلان یہ تھا کہ پائز اور ہیلن تمہیں بے ہوش کریں گے اور میں اپنے ساتھیوں سمیت تمہیں تمہارے فلیٹ سے بے ہوشی کے عالم میں ساحل سمندر پر آبدوست تک پہنچاؤں گا اور آبدوست تمہیں لے کر چیپ کاڑک کے پاس پہنچا دے گی چنانچہ یہاں کر میں نے تمہارے فلیٹ کا جائزہ لیا اور تمہاری نگرانی کی پھر شیٹر ہوتل میں جب میں نے تمہیں ایفی کے ساتھ دوستانہ انداز میں بات کرتے دیکھا تمہیں چونک پڑا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ایفی پائزو کی بیوی ہیلن کی دوست ہے اور پائزو اور ہیلن پاکیشہ آنے سے پہلے کسی کام سے گریٹ لینڈ گئے تھے میں سمجھا کہ کئی ہیلن نے ایفی کو تمہارے بارے میں پلان نہ بتا دیا ہو اس لئے میں نے جونی کے ذریعے ایفی کو اگوا کرایا تاکہ اسے پوچھ گوچھ کر سکو لیکن میرے پہنچنے سے پہلے انٹریلیجنس وہاں پہنچ گئی پھر ماتری کے متعلق بھی معلوم ہوا کہ وہ بھی ملک سے نکل گیا ہے ادھر پائزو کا جب یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے مجھے تمام کاروائیوں سے روک دیا چنانچہ میں اپنے ساتھیوں سمیت کوٹی تک محدود ہو گیا پھر مجھے بہوش کر دیا گیا ماتری نے جواب دیا اس دوران جوانہ واپس آیا تو اس نے ہاتھ میں لانگ ریڈ ٹرانس میٹر پکڑا ہوا تھا پائزو اور ہیلن کس ہوتل میں ہیں امران نے پوچھا وہ رائل ہوتل میں ٹائرے ہوئے ہیں ماتری نے جواب دیا اور امران نے ازباد میں سر ہلا دیا اور پھر جوانہ کے ہاتھ سے ٹرانس میٹر لے کر اس نے اس پر ماتری کی بتائی ہوئی فرکوینسی اڈیس کرنے چرو کر دی